کرنے کا بنیادی مقصد آپ دوستوں کے ساتھ بلکہ آپ دوستوں کے ذریعے کراچی والوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا ہے جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ یہ کاؤنسل جو ہے اس کا بنیادی کام ایسی پالیسی بنانا ہے ایسے ایشیوز کو ریس کرنا ہے ایسے معاملات کے اوپر بات کرنا ہے جس کا تعلق ہم تمام کراچی والوں کے ساتھ ہے اور مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے گفتگو کرنی ہے ایسی پالیسی بنانی ہے سہر حاصل گفتگو کر کے ایسی پالیسی بنانی ہے جس کا فائدہ ہم نے تمام جو پارلیمانی سیاسی جماعتیں ان کو مدو کیا ان کو بلایا اور میں شکر گزاروں تمام سیاسی جماعتوں کا ان کے پارلیمانی لیڈران کا جو کیونکہ اس میٹنگ میں شریک ہوئے جماعت اسلامی کے دوستوں نے گریس کیا تھا شرکت سے لیکن باقی تمام سیاسی جماعتیں جن کی موجود کی سیٹی کاؤنسل میں وہ سب کی سب آئیں اور ہم نے جو بنیادی نکات ہیں کراچی کے معاملات کے حوالے سے اس کے اوپر گفتگو کی بدقسمتی کے ساتھ جو اگلے روز اجلاس ہوا اس کے اندر صحیح میسج کراچی والوں کو نہیں گیا بجائے اس کے کہ ہم گفتگو کرتے کہ کراچی کو کیا مسائل درپیش ہیں بجائے اس کے کہ ہم مسائل کے حل تلاش کرنے کے اوپر بات کرتے جو موحول کاؤنسل کے اندر ہوا وہ بڑا بدقسمت تھا بڑا انفورچنٹ تھا ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ احتجاج کرے ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا پوائنٹ آف یو کنوے کرے لیکن آب میں سمجھتا ہوں احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پروٹیسٹ کو ریجسٹر کرنا چاہیے اپنا پوائنٹ آف یو کنوے کرنا چاہیے سب کو بات کرنے کا مکمل حق حاصل ہوگا اپنا پوائنٹ آف یو کنوے کریں لیکن صرف احتجاج سے معاملات حل نہیں ہوتے اس کے بعد ہم نے نومبر کے مہینے میں اپنا دوسرا اجلاس طلب کیا اور یہ روایت جو ہم خائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اجلاس سے پہلے تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کریں ہم نے تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت کی اور تمام پارلیمانی پارٹیز اس میٹنگ میں شریک ہوئی تھی فریر ہال میں وہ میٹنگ ہوئی تھی سوائے جماعت اسلامی کے اور ہم نے ان تمام پارلیمانی لیڈران کے ساتھ کاؤنسل کا ایجنڈا شیئر کیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں کسی ایشیوز کے اوپر بات کی جائے تو وہاں پر انڈرسٹینڈنگ یہ ہوئی اور یہ میں شکرگداروں ان اپوزیشن جماعتوں کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میر صاحب ڈپٹی میر صاحب آپ کی نیت یہ نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کی نیت نظر آتی ہے کہ آپ لوگ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ایک اور کوشش کی جائے کہ ہم جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ بات کریں اور کچھ رولز آف بزنس تیہ کر لیں رولز آف گیم تیہ کر لیں کہ اچھے انداز سے اچھے محول سے سٹی کاؤنسل کی کاروائی کو منقض کیا جا سکیں مبشر صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے پارلمانی لیڈر ہیں دو دھڑے ہیں پی ٹی آئی کے مبشر صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں بات کروں گا جماعت اسلامی کے دوستوں سے اور انہیں بات کی اور اس بات پر امادگی کا اظہار کیا گیا کہ ہاں ہمیں اچھے محول میں ان معاملات کو آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے اس بیسس کے اوپر ہم نے اجلاس جمعہ کا ملتوی کیا اس میں ایک ریکویس جماعت اسلامی کیا تھی کہ جمعہ کو آپ اجلاس نہ بلائے کریں نماز سے پہلے تو ہم نے جمعہ کو اجلاس موخر کیا اپنے دوستوں کی مشاورت کے ساتھ کچھ ہمارے دوستوں نے اس پر احتجاج ریجسٹر کیا کچھ میرے اپنے رفق آئے انہوں نے کہا کہ ہمیں اجلاس موخر نہیں کرنا چاہیے لیکن ہماری نیت یہ تھی کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کریں تو ہم نے in the larger perspective of کراچی فیصلہ کیا کہ اجلاس کو ملتوی کر دیا جائے بامی مشاورت کے ساتھ آگے کا لاعمل تہہ کیا جائے اس کے بعد خوشائن چیز یہ ہے کہ ڈپٹی میر صاحب کی ہم نجمی عالم صاحب ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں جمن دروان صاحب ہوں دل محمد صاحب ہوں ان کی مختلف نشستیں ہوئیں جماعت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ جس میں غالباً ان کے پارلیمانی لیڈر سیف صاحب اور قاضی صاحب جو ہیں وہ شریک ہوئے اور اس کے اندر انہوں نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہاں ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے جو بنیادی ایشوز ہیں اس کے اوپر بات کریں ہم نے اسی بات پر دور دیا کہ جس کا جو پوائنٹ او فیو ہے وہ پوائنٹ او فیو کنوے کرے لیکن عزت اور احترام کے دائرے میں سب کی قیادت موجود ہے سب کے نمائندے موجود ہیں اگر ہم خوش اسلوبی کے ساتھ پیش آئیں گے تو زیادہ بہتر انداز سے احسن انداز سے ہم کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے کچھ گفت شنید ہوئی ہماری ہم نے ایجنڈا تیار کیا ہے اسے پہلا ایجنڈا ایٹم یہ تک کتنی کمیٹیز کا تائیون کرنا ہے اور یہ کاؤنسل کرتی ہے ہر کاؤنسل جب مہارز وجود میں آتی ہے تو پچھلا پریکٹس تھی چونتے پہنچس کمیٹیز کی جماعت اسلامی کے دوستوں نے کہا اور کچھ دوستوں نے کہا کہ کمیٹیز کے نمبر کو بڑھا دیا جائے تو ہم نے نمبر بڑھا کے اب تیک کیا ہے کہ سینتیس کمیٹیز ہم اپروف کریں گے انشاءاللہ کل کے اجلاس میں اگر کاؤنسل اس کی اجازت دے گی میں کوئی نہیں ہوتا یہ فیصلہ کرنے والا سلمان صاحب کچھ نہیں ہوتے یہ فیصلہ کاؤنسل کو کرنا ہے اسی طریقے سے کچھ اور مسائل درپیش ہیں جیسے کراچی شہر کے اندر گلشن اقبال میں جو لوگ رہتے ہیں گلستان جہور میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ریڈ لائن کی جو تعمیر میں ہلتوا ہے اس سے بڑے استراب کی کیفیت میں یونیورسٹی روڈ پر چھے یونیورسٹی ہیں ہسپتال ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس سڑک سے گزرتے ہیں لیکن اس وقت کنسٹرکشن کی وجہ سے اور وہ چونکہ سلو کنسٹرکشن ہو رہی ہے لوگ تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس قرارداد کو پیش کریں گے کہ ریڈ لائن کے معاملے کو جلد اجلد نمٹایا جائے اس پہ کام تیزی سے کیا جائے تاکہ کراچی والوں کو یہ ریلیف مل سکے اسی طریقے سے یہ جو گرین لائن کا کومن کوریڈور ہے جو نمائیس سے تاور تک آئے گا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے کہ نمائیس سے لے کے نشات سینما ماہ و پارسی سکول تک خدای وغیرہ ہوئی ہوئی ہے پرابلم ہے وہاں پہ لوگ کو دشواری کا سامنا ہے تو ہم نے کہا کہ سٹی کاؤنسل اٹھے اوپر بھی گفتگو کرے گی تاکہ ہم ایسی قرارداد پاس کریں کہ وفاقی حکومت سے بات کریں کہ منصورے کو جلد جلد مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اسی طریقے سے پانی سیوریج گیس بجلی کے مسائل درپیش ہے اور اس پر کنسنسز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت اس بات کو مانتی ہے کہ یہ بنیادی مسائل ہیں کراچی شہر کے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان تمام مسائل کے اوپر باری باری اجلاس کو ہم ریگولرلی بلائیں گے اور باری باری ہر ایشو کے اوپر مفصل گفتگو کریں گے تو کل کے اجلاس میں ہم نے چونکہ سردیوں کا فیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور گیس کی شدید مشکلات ہیں لوگوں کو تو اس لئے ہم نے فیصلہ کیا کہ کل ہم گیس کے ایشو کے اوپر جو گیس کی فرامی میں دشواری ہیں لوگوں کو اس کے اوپر ہم چاہیں گے گفتگو ہو اور اگر کاؤنسل مناسب سمجھے گی تو انشاءاللہ اس کے اوپر قرارداد پاس کی جائے گی فلسطین میں جو اسرائیلی جاریت ہے اس کے اوپر ہم قرارداد پیش کریں گے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں کراچی کی سٹی کاؤنسل کراچی کی عوام تکلیف کی اس گھڑی میں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ برابر کے شریک ہیں ان کے غم میں اور ہم اسرائیل کی جو جاریت ہے اس کی بھرپور انداز سے مضمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی عوام سے ادارے ایک جہتی کے لیے جو نیا انڈر پاس ہم نے بنایا ہے بلستانی جوہر میں اس انڈر پاس کا نام فلسطین انڈر پاس سے منصوب کرنے ہم جارے ہیں تاکہ ہم اپنے فلسطینی عوام کو بتا سکیں کہ کراچی والے کس طریقے سے ان لوگ کے ساتھ کھڑیں کچھ اور روایتی معاملات ہیں جس کا تعلق کی ایم سی کی انتظامیہ سے ہوتا ہے جیسے کچھی عبادی کا امپرس اکاؤنٹ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس کا امپرس اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے قرارداد منظور کرنی ہے اور لانس بٹ نوٹ دی لیسٹ کہ ہمارے جو فائن لگانے کا اختیار تھا وہ ماضی میں کئی نہ کئی چھپ گیا تھا تو ہم نے سندہ سیملی سے قانون پاس کرایا تھا جس کے تحت اب بلدی آزما کراچی کو کراچی کے ہر ٹاؤن میں اپنا انسپیکٹر لگانے کا اختیار ہوگا یعنی کب ہمارا مینسپل انسپیکٹر پروپٹی کو کانفیسکیٹ بھی کر سکتا ہے پروپٹی کو فائن بھی لگا سکتا ہے جرمانہ بھی آئیت کر سکتا اور یہ اختیار سندہ سیملی سے ہم نے جولائے میں قانون پاس کرا کے لے لیا تھا اس قانون کی عمل درامت کے لیے ہمیں سٹی کاؤنسل سے قرارداد منظور کرنی ہے تاکہ ہمارا جو انٹی انکروچمنٹ کا ڈپارٹمنٹ یا انفورسمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا اطلاق کے لیے اس کو نافذل عمل بنانے کے لیے وہ کام کر سکے تو یہ بنیادی طور پر ہم نے core issues identify کیے ہیں جس کو ہم نے کل کے ایجنڈے میں شامل کیا ہے اور انشاءاللہ کل کا اجلاس کے بعد اگلا اجلاس بھی جلد بلائیں گے تاکہ گیس کا اگر کل گفتو کو ہو جاتی ہے تو اگلے اجلاس میں ہم بجلی کے اوپر پانی کے اوپر بھی بات کر سکیں ٹرانسپورٹ کے اوپر جو مسائل ہونے کی ضرورت ہے ٹرانزٹ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہی بات کرنا چاہیں گے اور جو اس شہر کے اندر مسئلے مسائل ہیں ان کے اوپر سہر آسل گفتگو کریں گے میں چاہوں گا کہ جس اچھے محول میں پچھلے دو ڈائے ہفتوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے میں جماعت اسلامی کا شکر گزاروں ان کے لیڈران کا کہ انہوں نے بھی اچھے طریقے سے ریسپونڈ کے ڈپٹی میئر صاحب کو پارلیمانی لیڈر صاحب کو اور مختلف فیاسی جماعتیں جو ہمارے پاس ایوان میں موجود ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہم کو کراچی کے معاملات کو حل کرنے کے لیے کراچی کے عوام کو ریلیو دینے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ چارٹر آف کراچی بنایا جا سکے اور کراچی کی عوام کو وہ ریلیو دے سکے جو کہ کراچی کی عوام ڈیزرف کرتی ہے کراچی کے عوام کے مسائل کو حل کیا جا سکے تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ کل کا ازلاس جماعت اسلامی کی ریکویشٹ پہ ہم جمعہ کو نہیں رکھا ہم نے جمعہ رات کر لیا ہے اور زہر کی نماز سے پہلے نہیں رکھا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں رکھا ہے اس کے بعد رکھ لیا ہے تاکہ جو بھی گفتگو ہونے کی ضرورت ہے وہ گفتگو کی جائے اور ایسے معاملات کو ہم تیہ کریں جسے کراچی والوں کو انشاءاللہ ریلیو دی جا سکے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ جس عوضے پر ہم براجمان ہیں اس عوضے کا مان رکھیں اور کراچی والوں کی خدمت کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر سکے پاکستان زندہ بار سوال جوابیں بتائیں